مہاروں پھول برساؤں میرا محبوب آیا ہے میرا محبوب آیا ہے سیڈ سونگ درد بھرا گیت جس میں کی غم ہو دل ٹوٹنے کی باتیں ہو کیا ایسے گیت گانے کے لیے دل کا واقعی ٹوٹنا ضروری ہے کیا دل ٹوٹے گا تب ہی ہم سیڈ سونگز گا سکتے ہیں کیا ہمیں عشق ہوگا کسی سے تب ہی ہم محبوب بھرے گیت گا سکتے ہیں کیا ہمیں سرحد پہ جانا پڑے گا تب ہی جا کے ہم ویر رس والے گانے گا سکتے ہیں کیا ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہونا ضروری ہے تب ہی جا کے اس حادثے پر لکھے گئے گیت اس تھیم پر بنے سونگز کو ہم پرستود کر سکتے ہیں یہ کچھ آپ ہی لوگوں کے سوال ہیں جس میں سے مکھے یہی ہے کہ کیا سیڈ سونگز گانے کے لئے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے تو آئیے اسی پر چرچہ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ لوگ سوچوں کے کیسا عجیب سا سوال ہے مگر میرے لئے بھی ایک عجیب سوال ہی ہے آپ ہی لوگوں کا سوال ہے میرا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اپنے تجربے انسار اس پر کچھ اپنے ویچار بیاکتے کرنے کی کوشش کروں گا پورا ویڈیو ضرور دیکھیں گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کیلئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو بینفیٹ یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے دل مل ہی جائے گا ہاتھ ملاتے رہیے دل مل ہی جائے گا ہاتھ ملاتے رہیے حل مل ہی جائے گا بات چلاتے رہیے پتا جی کی لکھی اور انہیں کی بنائی ہوئی ایک خزل ہے یہ پانڈے تاوت کشور پانڈے میرے پتا گروہ ان کی لکھی ہوئی ان کی بنائی ہوئی تو جیسے کہ شیورنجنی ایک بڑی ہی درد بھری ایک راگ ہے جس کے سور لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کچھ تو کچھ ایسا جائے گا جو دل کو چھوے گا اور وہ بھی دردناک وے میں چھوے گا ایسا نہیں کہ خوش مزاج یا پھر ایک بھی رس ایسا نہیں ہے ایک درد ہے اس میں کرونا ہے تو کیا ایسے گیت گانے کے لئے دل کا واقعی ٹوٹنا ضروری ہے یہ آپ ہی لوگوں کا سوال ہے سب سے پہلا تو میں اس چیز پر بتا دوں کہ میں اس پر آلڑی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ گانوں میں فیل کیسے دیتے ہیں یا پھر ابھینائے کا اور سنگیت کا آپس میں کیا ریلیشن ہے اس سب پر میں چرچا کر چکا ہوں وہی جواب ہے ایک آرٹیسٹ کیا کرتا ہے ایموشنز کو ایک زیکلی اگر فیل کر لے جیسا کی ویسا ہے ایک دم جیسے ایموشنز ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے وہ گاہ نہیں سکتا میرے پتاجی کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود کے لکھے گیت جو ہیں وہ خود گاہ نہیں پاتے کمپوس کر لیتے ہیں پر گاہ نہیں پاتے کیونکہ ان کا دل بھر آتا ہے ان کا گلا بھر آتا ہے آنسو جو ہے بہے اٹھتے ہیں کیونکہ وہ اتنا مرمک اگر مارمک کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ ہی پڑھتے وہ ایکچول میں اتنا فیل کر لیتے ہیں بنیزبت کی کوئی ایسا پڑھے جو اس ایموشن کو اتنا نہیں سمجھتا ہے مگر ہاں تھوڑا تھوڑا اس کا اوپری اوپری ستہ سے سمجھ سکتا ہے ایک دم گہرائی میں اگر اتر گیا تو وہ پھر اتر ہی جائے گا اور آنسو بہے پڑھیں گے چھوٹی سا اگزامپل لوں آپ کو ایموشن سے اتنے سارے ہیں ہاتھ سے اتنے سارے ہیں اب سب اگر آپ کے ساتھ بیٹیں گے تو آپ سمجھیں گے سب کو یہ تو کیا لوجک ہوا کیونکہ سارے ہاتھ سے تو آپ کے ساتھ بیٹ نہیں سکتے ساری چیزیں آپ فیل کر نہیں سکتے ساری سیچویشنز آپ کی زندگی میں آنے ہی سکتی ایک ہی ویکتی آپ کے ساتھ دھوکہ بھی کر جائے آپ کو چھوڑ کے بھی چلا جائے اور آپ نے جو کچھ وعدے نبھائیتے وہ بھی پورے نہ کریں وہ ایک ہی ویکتی کے ساتھ سارے ایکسپیرینسز آپ کو نہیں مل سکتے اس کے لئے الگ الگ ویکتی ہوں گے تو ظاہر باتیں اتنے ویکتی ہیں ہر کسی کی زندگی میں آتے نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں سے ایکسپیرینسز لیتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کی کہانی آپ نے سنی اس کی کہانی اس کیریکٹر میں اترے اب آپ ابھی نئے کاروں کو دیکھیں آپ کلاکاروں کو دیکھیں ابھی نیتاؤں کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کیا وہ ہر situation کو جیا ہوا ہے رنوین سنگھ کا اگر میں example لوں رنویر سنگھ کا تو کیا اس نے خلجی کو دیکھا تھا کیا اس نے خلجی کے ساتھ رہا تھا وہ ویکتی نہیں اس نے خلجی کو پڑھا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کری اور اس کردار میں اتر گیا تو ابھی نئے ہی کرنا ہے ایک گائک کو بھی کہ اتر جانا ہے اس کردار میں جس نے وہ چیز لکھی ہے کہ چپ کے چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے آپ نے کسی کے لئے آنسو نہیں بہا ہے آپ کو کبھی عشق بھی نہیں ہوا ہے کوشش تب بھی آپ کو ایسی ہی کرنی ہے ہاں اگر یہ ضرور ہے کہ جون صاحب کا ایک شیر ہے کہ کون سمجھا ہے صرف باتوں سے سب کو ایک حادثہ ضروری ہے تو بات تو میں بھی یہاں مانتا ہی ہوں کہ ہاں باتوں سے اتنا اثر نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بیس پر آپ کافی سارے ایموشنز کو کیچ کر لیتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا ایک تھیوری ہے ایک چھوٹی تھیوری ہے کہ اگر آپ کو ہلکا بھی غم ملا ہے کہیں نہ کہیں تو ضروری نہیں ہے آپ کو اس سے بڑے غم کی اگر کوئی چیز گانی ہے بڑے دکھ کی گانی ہے تو وہ بھی آپ کو ملنا ضروری نہیں آپ اس چھوٹے سے دکھ کو ایگزیجریٹ کیجئے اتیشیوکتی بنائیے اس کو بڑھائیے چڑھائیے اپنے من میں اور ایماجین کیجئے کہ کہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے جیسے کہ میں نے ایموشنز ابھینای اور سنگیت میں بتایا تھا کہ ڈگریز ہوتی ہے اگر آپ کو چھوٹی سی کئی چھوٹ لگی ہے اور ایک آپ کو آپ کا ہاتھ ہی کٹ گیا ہے اب آپ کا ہاتھ کبھی جیون میں کٹا نہیں ہے لیکن آپ کو ایموشن وہی دینا ہے تو چھوٹے سے کٹ اس کو آپ کو ایموشنز کو اندر ہی اندر بڑھانا ہوتا ہے ہر سیچوٹن آپ کے ساتھ ہو نہیں سکتی تو دل کا ٹوٹنا اگدم سے ضروری نہیں ہے مگر دل کا لگنا ٹوٹنا کسی سے بھی لگاب ہو سکتا ہے آپ کو ضروری نہیں ہے یا دل کا ٹوٹنا مطلب عشق ہی ہو رہا ہے اور وہ آشک اور ماشوکہ انہی کی بات ہو رہی ہے پریمی پریمی کا کی ہی بات ہو رہی ہے اگر وہ پریم مہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ سیچویشنز الگ ہوتی ہیں اور کیسز الگ الگ ہوتے ہیں لیکن سب میں آپ تب بھی ایک نیک چیز کومن کہیں نہ کہیں پائیں گے ان ایموشنز کے کومن لیول کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لئے دماغ آپ کو لگانا پڑتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک دم ہی وہ سارے ہاتھ سے آپ کے ساتھ گزریں مگر ہاں تھوڑا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور وہ کہیں نہ کہیں رول پلے کرتا ہے یہ ضرور کہوں گا لیکن ایک ہی چیز بولوں گا کہ آرٹیس جو ہے ایموشنز کو فیل نہیں ان سے ڈیل کرتا ہے ان کو فیل کر لے گا تو مشکل ہو جائے گی ڈیل کیجئے ان کو اپنے ٹپس پر رکھئے آپ جب چاہیں رو سکیں جب چاہیں ہس سکیں جب چاہیں غصہ ہو سکیں جب چاہیں چڑھ سکیں جب چاہیں آپ ارشا ہو سکے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ارشا ہو رہی ہے تب ہی میں وہ گانا گا پاؤں گا غصہ آ رہا ہے تب ہی میں وہ دے پاؤں گا ویرس ہے تو ہی میں وہ دے پاؤں گا ایسا بلکل نہیں ہے لیکن ہاں کہیں نہ کہیں تھوڑا 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 اکس سبھی کا آپ کے اندر محسوس آپ کو کرنا آنا چاہیے تب ہی اس میں وہ سچائی دے پاؤں گے ورنہ وہ ناٹک لگے گا دل ٹوٹا نہیں ہے آپ کا اور ہلکا سا بھی درد آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوتا ہے کسی سے لگاو کیا ہوتا ہے اور پھر اگر آپ وہ لگاو والا گانا گا رہے ہیں تو اس میں ایموشن کم لگے گا آپ کو ہے نا جو ایکزیکٹ ایموشن آنا چیئے جو ایپٹ ایموشن آنا چیئے ہر درد ایک جیسا نہیں ہر خوشی ایک جیسی نہیں ہر غصہ ایک جیسا نہیں ہر ایرشہ ایک جیسی نہیں ہوتی تو ہر گانے میں ایموشن سیم کیسے ہو سکتا ہے ہر درد ایک جیسا ہے ہی نہیں آپ کو یہاں کہیں دل ٹوٹنا نظر آ رہا ہے تو یہاں کہیں بے وفائی نظر آ رہی ہے کہیں آپ کو دھوکا نظر آ رہا ہے تو کہیں آپ کا ہو سکتا ہے شاید لگاو اتنا ہوا ہی نہیں تھا پھر وہ ٹوٹنا ایک ہوتا ہے آٹھ سال کا لگاو ایک ہوتا ہے دس سال کا لگاو ایک ہوتا ہے دو سال کا تو وہ دیکھیں آپ تھوڑا کانٹراسٹ ہے تھوڑا گیپس ہیں وہ سب چینجز ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا تو دیماغ لگانا پڑے گا تھوڑا ابھی نائے وہاں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو دیکھئے سنگیت پروہ ورڈ کے چینجل کو ایسے اور میں کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہوں گا اور اپنے ایکسپیرینس انسار سمجھاتا رہوں گا سبسکرائب کریں ہمارے چینجل کو اور ایک اور خوشکبری ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں کہ جلد ہی ایک ایسا چینجل ہمارا آنے والا ہے جس پہ کہ آپ کو گیت غزل بھجن جو ہمارے اس چینل پہ دیکھتے ہیں وہ اس چینل پہ دیکھیں گے نیا چینل آپ لوگوں کی سہولیت کے لیے ہے تاکہ آسانی ہو آپ کے لیے کہ یہاں سیکھنا ہے سنگیت پروہ ورڈ کا چینل دیکھ لو اور اگر گانے سننے ہیں ایک اچھے سے سارے کلاسیفائیڈ ہے تو وہ وہاں پہ آپ کو کٹیگریز وائز مل جائیں گے اچھی کوالیٹی میں ہے نا تو دیکھتے رہیں ایسا ہی سنگیت پروہ ورڈ کا چینل اور میں لاتا رہوں گا کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ویڈیوز شکریہ